مبارک مہینہ مبارک مہینہ مبارک مہینہ ہوتے 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 وہ عمران خان جو آج سے پچیس سال پہلے جس نے جماعت بنائی تھی وہ عمران خان کہیں گم گیا اور ایک نیا عمران خان جو ہے وہ نیا پاکستان بنانے کا نعرہ لگاتے لگاتے سامنے آ گیا جس نے ان تمام اصولوں کو جو ہے وہ سائٹ پہ کر دیا اور سیاست جس طرح ہوتی ہے اس طرح انہوں نے سیاست کرنا شروع کی اس پچیس سالہ عرصے میں ویسے تو انہوں نے میرا خیال میں کم از کم ایک سو پچیس یوٹن لیے ہوں گے لیکن میں نے ایک تفصیل نکالی ہے ان پچیس یوٹن کی جن کو جو عمران خان صاحب نے اس دوران لیے ہیں اور یہ پچیس ایسے یوٹن ہیں جو بڑے اہم یوٹن ہیں جس کے اوپر ان کے اوپر بہت تنقید بھی ہوئی اور بلاخر ان کو جا کے پھر کہنا پڑا کہ جناب یوٹن تھے اچھے ہوتے ہیں تو جلدی جلدی کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے اور یوٹن بہت زیادہ ہیں تو میں جلدی جلدی آپ کے ساتھ درہ شیئر کر لیتا ہوں کہ وہ پچیس یوٹن کون ہے آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور آئے تو کومنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور لکھنا ہے تاکہ میں اس کو بھی ذرا نیکس ٹائم کے لیے نوٹ کرلوں تو تاکہ ہمیں یاد رہے سب سے بڑا یوٹن جس کا انہوں نے میرے بھی انٹرویو میں جواب نہیں دیا تھا وہ یہ تھا کہ جناب پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی اسی پرویز الہی کے ساتھ جو ہے انہوں نے اتحاد بھی کیا اور اب وہ پرویز الہی جو ہیں وہ انہی کی پارٹی جو اکثریت میں ہیں پنجاب اسیمبلی میں اس کے سپیکر ہیں پہلا سب سے بڑا یوٹن اس کے بعد دوسرا یوٹن شیخ رشید احمد اس شخص کو تو میں اپنا چپڑا سینہ رکھوں اس شخص کو آج آپ نے اپنا وزیر داخلہ بنایا ہوا ہے وہ شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے کہ میں عمران خان صاحب کا بہت ہی گہرا اور بڑا قریبی دوست ہوں دوسرا یوٹن تیسرا یوٹن متحدہ قومی مومنٹ کے بارے میں ایک زمانے میں الطاف حسین کے خلاف اور ایمکیو ایم کے خلاف جس حد تک یہ نمائع تھے اور جس حد تک یہ بڑھ بڑھ کے جو ہے ان کے خلاف سپیچس دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو سارے بدماش ہیں سارے گھنڈے ہیں انہوں نے کراچی کا بیڑا غر کر کے رکھا ہے وہاں اور یہ تو لندر کی عدالت تک جو ہے وہ جانا چاہ رہے تھے اسی ایمکیو ایم میں الطاف حسین کو جب مائنس کر دیا گیا یا وہ ہو گئے تو اس کے بعد اسی ایمکیو ایم سے آج وہ اتحاد کے اندر بیٹھے ہیں ان کے باقی الطاف حسین کو لے کے اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے اچھے ثابت ہو گئے ان کے لیے اور آج وہ ہی ایمکیو ایم جو ہے ان کے ساتھ حکومت کے اندر بھی بیٹھی گئے چوتھا یوٹن میں کبھی بھی اتحادی حکومت نہیں بناوں گا کیونکہ جب آپ اتحادی حکومت بناتے ہیں تو پھر آپ بلیک میل ہوتے ہیں تو اس لئے میں کبھی بھی اتحادی حکومت نہیں بناوں گا میں اس سے بہتر ہے کہ میں اپوزیشن میں جا کے بیٹھ ہوں لیکن میں اتحادی حکومت نہیں بناوں گا آج وفاق میں بھی ان کی اتحادی حکومت ہے آج ادھر پنجاب کے اندر بھی ان کی اتحادی حکومت ہے اور اتحادی حکومت کے بلبوتے کے اوپری یہ آج یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ یہ اتحاد کتنا ان کو بلاک میل کر رہا ہے کہ ان کو ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کے خلاف ووٹ دیتے ہیں جا کے لیکن یہ ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایکشن لیا تو یہ اتحادی حکومت دھرم کر کے نیچے گ جائی تو جناب یہ ہو گئے چار یوٹن اس کے بعد پانچوہ یوٹن بڑا امپورٹنٹ یوٹن وہ تھا آئی ایم ایف کے حوالے سے آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا آئی ایم ایف اگر گیا تو اس سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں اور ہماری جو حکومت ہوگی اس کا آئی ایم ایف سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوگا ہم کوئی کرزے شرزے نہیں لیں گے ہم خود اپنے بلبوتے کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہوں گے تو لیکن اس کے بعد آئی ایم ایف کے پاس گئے بھی اور آئی ایم ایف سے لون بھی لیا اور یہ لون لینے کا سلسلہ اب بھی جا رہی ہے اس وقت بھی جب یہ آپ وی لاغ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی دھائی سال کے بعد بھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ لونز کے اوپر نگوسیشن بھی ہو رہی ہیں ورلڈ بینک سے بھی گفتگو چل رہی ہیں اور مدبہ لون شون جو ہے وہ ٹکا آ کے چل رہے ہیں اس کے بعد چھٹا یوٹن آتف میاں کے حوالے سے آتف میاں کے حوالے سے سب سے پہلے اناؤنس کیا گیا ایکنومک کارنیشن کم کمیٹی ایک بنائی گئی کہ جناب جو بریلینٹ مائنڈز ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح اپنے معیشت کو چلانا ہے اور وہ ہمیں اس کی تفصیلات بتائیں گے اس کے بعد وہ ایک کمیٹی بنائے گے آتف میاں کے نام اس کے اندر ڈالا گیا اور یہ اپنے جلسوں کے اندر بھی بیٹھ کے آتف میاں کا اناؤنسمنٹ کرتے رہے کہ جناب ایک آتف میاں بڑا کمال آدمی ہے اور وہ پوری دنیا جو ہے وہ ان کی ذہانت کو مانتی ہے لیکن پھر جب پریشر آیا اوپر تو اس آتف میاں کو بھی جو ہے وہ آپ نے فارق کر دیا تو ہو گئے چھے یوٹن اس کے بعد ساتوہ یوٹن میری کابینہ میں سترہ سے بیس لوگ ہوں گے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے اتنے لوگ ہی بس کابینہ میں ہوں گے ضرورت کیا اتنے لوگ رکھنے کی آج یہ کابینہ جو ہے وہ پچاس سے بھی اوپر جا چکی ہے اپنے دوستوں کو بھی اس کے اندر نوازہ گیا سب لوگوں کو اس کے اندر نوازہ گیا ایسے ایسے لوگ لائے گئے جن کا پاکستان طریقہ انصاف سے کوئی تعلق ب نہیں تھا لیکن ان کو بھی جو ہے وہ اکموڈیٹ کیا گیا تو ایک اور یوٹن تو سات یوٹن ابھی تک میں آپ کو پچیس میں سے گنا چکا ہوں اس کے بعد آٹھوا یوٹن وہ یوٹن جو ہے وہ اس کا سہرہ جو ہے وہ فیصل وڈا کے ساتھ جاتا ہے جس میں انہوں نے کلیم کیا تھا کہ جناب اتنی نوکریان ہوں گی اتنی نوکریان ہوں گی کہ آپ کو لوگ نہیں ملیں گے آپ کہیں گے نوکری لیو نوکری لیو اور آپ کو لوگ نہیں ملیں گے اور آج جو ہے پاکستان کے اندر بے روزداری کی جو شرح ہے وہ جہاں تک پہنچ چکی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے تو یہ سہرہ بھی جو ہے وہ پاکستان تریقین صاحب کے سر ہی جاتا ہے فیصل وارڈا صاحب کی بدولت اس کے بعد نوہ یوٹن مراد سعید صاحب وہ تو آپ کو بڑا مشہور ہے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جب آئے گا تو ایک ملین ڈالر اس کے موں پہ دے مارے گا تو ایک سو ملین ڈالر اس کے موں پہ دے مارے گا پھر سو ملین ڈالر اس کے موں پہ دے مارے گا آئی ایم ایف کے موں پہ دے مارے گا اور اس کے بعد ہم یہ کریں گے ہوا کیا کہ آپ کو یوٹن لیتے ہوئے انہی سے کئی بلین ڈالر جو ہے وہ آپ کو لینے پڑ گئے سو ملین ڈالر آپ نے کیا واپس کرنے تھے اس کے بعد نو یوٹن ہو گئے اس کے بعد دسوہ یوٹن حکومت میں جب آئے ہی تھے تو اس وقت یہ کہا تھا کہ جناب پبلک اکاونس کے بیٹی کی جو چیئرمنشپ ہے وہ ہم نے شباز شریف کو نہیں دینی اور اس کے اوپر وہ ڈٹ گئے تھا کہ کسی صورت جو ہے وہ ہم شباز شریف کو کس طرح دے دیں شباز شریف جو ہے وہ تو ان کے اوپر ویسی تنے سخت قسم کے الزامات ہیں تو ان کو ہم کس طرح دے دیں تو اس کے بعد وہ پبلک اکاونس کے بیٹی کی چیئرمنشپ بھی جو ہے وہ شباز شریف کو دے دی گئی اس کے بعد گیاروہ یوٹن یہ گیاروہ یوٹن جو ہے یہ لیا گیا تھا دوزار چودہ میں دوزار چودہ کے اندر جب یہ یوٹن لیا گیا تھا تو اس وقت یہ انہوں نے استیفے دیئے تھے اپنے اس دھرنے کے بعد دھرنے کے دوران ملکے اور یہ کہا تھا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ان استیفوں کو واپس لینے کی ہم ان اسیملیوں میں نہیں جائیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے اس کے بعد وہ استیفے واپس بھی ہوئے یہ ان اسیملیوں میں واپس بھی گئے تو یہ دوزار چودہ کے ایک یوٹن تھا اس کی ترتیب ذرا آگے پیچھے ہو جائے گی کیونکہ مجھے جس طرح یاد آرہے تھے میں لکھ رہا تھا تو اس کے لئے معذرت اس کے بعد باروہ یوٹن آف شور کمپنیاں آف شور کمپنیاں تو وہ لوگ بناتے ہیں جنہوں نے اپنا کالا تھن جو ہے وہ دراصل میں سفید کرنا ہوتا ہے تو آف شور کمپنیوں والے جو ہوتے ہیں وہ تو سارے سارے چور ڈاکھو لٹے رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد بعد میں پتہ لگا کہ علیم خان اور جہانگیر ترین کی بھی آف شور کمپنیاں نکل آئی ہیں تو اس کے بعد آف شور کمپنیاں جو ہیں وہ حلال ہو گئی تو اس کے بعد تیرہاں یوٹن وہ جہانگیر خان ترین کے صاحب کے حوالے سے مجھے ہی انٹرویو دیتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر جب ان کا کیس چلنا تھا کہ جناب اگر جہانگیر خان ترین صاحب گلٹی ہوئے تو ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا تو لیکن اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا کہ سپریم کورٹ سے جب ان کے حوالے سے فیصلہ بھی آیا تو جہانگیر خان ترین کہیں نہیں گئے جہانگیر خان ترین پارٹی کے اندر ہی رہے بلکہ دوزار اٹھارہ کے اندر ان کو انہوں نے حکومت بھی بنوا کے دی اس کے بعد کیا کہتے ہیں جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد پندروہ جو یوٹن تھا وہ تھا جناب دس ایک کروڑ نوکریاں ہم ایک کروڑ نوکریاں دیں گے جناب دوزار اٹھارہ سے پہلے یہ اناؤنس کیا تھا کہ جناب ہم ایک کروڑ نوکریاں عوام کو دیں گے اور جب یہ حکومت آگئی اب پہلا سال ہو گیا دو سال ہو گیا ڈھائی سال اب ہونے کو آئے ہیں اب آپ ان سے جب جا کے پوچھیں کہ جناب کدر ہے وہ ایک کروڑ نوکریاں تو وہ کہتے ہیں وہ ایک کروڑ نوکریاں ہم نے تھوڑی دینی تھی وہ تو ہم نے محول بنانا تھا ایسا تو محول جو ہے وہ نہیں بن سکا لیکن ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ایک کروڑ نوکریاں ہم دیں گے تو وہ ایک کروڑ نوکریاں کو دراصل میں ہم نے محول بنانا تو وہ محول جو ہے وہ بن نہیں سکا چودہ یوٹن ہو گئے اس کے بعد پندرواں یوٹن پچاس لاکھ گھر ہم بنائیں گے تو پچاس لاکھ گھر اس وقت بھی سوال کیا تھا جنہا پچاس لاکھ گھر تھوڑا جاتے ہاتھ ہالا رکھ لو تو نہیں پچاس لاکھ گھر جو ہے وہ بنیں گے اب صورتحال یہ ہے کہ پچاس لاکھ گھر تو ابھی دور کی بات آپ پچاس ہزار گھروں تک بھی ابھی تک نہیں پہنچے تو پندرہ یوٹن جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اس کے بعد سولواں یوٹن بجلی گیس پیٹرول جو ہے وہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ان سب چیزوں کی ریٹ جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے کیونکہ حکومت جو پچھلی حکومت ہے وہ تو دراصل میں اس کے ریٹ صرف اس لئے بڑھا رہی ہے کیونکہ کرپشن بہت ہے تو کرپشن کو اگر آپ کابو پا لیں تو یہ بجلی گیس اور پٹرول کے ریٹ جو ہیں وہ خود بخود کم ہو جائیں گے اور پھر ہم نے دیکھا پچھلے اٹھائی سال میں کہ بجلی گیس اور پٹرول کے ریٹ جو ہیں وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں عام آدمی جو ہے وہ بلک رہا ہے چیخ رہا ہے لیکن تو سمجھ نہیں آرہی کہ اب ہم نے اپنی زندگی آگے کس طرح گزار بھی ہے سولہ یوٹن ہو گئے اس کے بعد سترواں یوٹن جو اس پچیس سال میں لیا گیا میٹرو بس نہیں بنائیں گے اگر میٹرو بس بنائی گئی تو اس کی ہم مخالفت کریں گے جنگلہ بس سویس اس کو کہا گیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی میٹرو بس بنی جس کی جس جس کو بنانے میں جتنی تاخیر ہوئی وہ خود ایک ریکارڈ ہے لیکن نہ تو اس کی تحقیقات سے ہی طرح ہو رہی ہیں اور اس تحقیقات کو بھی جو ہے وہ روک دیا گیا اس کے بعد تحریک انصاف جو ہے وہ انصاف کے اوپر یقین رکھتی ہے اگر انصاف نہیں ہوتا کسی معاشرے میں تو وہ معاشرہ چل نہیں سکتا اور عدالت کا احترام اور عدالت کے سامنے جو ہے وہ ہم سر جھکائیں گے اور قانون کی حکمرانی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے لیکن آج بھی شہباز شریف نے دس عرب روپے کا ایک ہرجانہ ان کے اوپر کیا ہوا ہے لیکن اسے پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ لٹکایا جا رہا ہے میرا خیال میں غالباً اب تقریباً کوئی چار سال یا پانچ سال ہو چکے ہیں کہ اس کیس کو جو ہے لٹکایا جا رہا ہے جس میں انہوں نے شہباز شریف پہ کہا تھا کہ جی آہ میرے انہوں نے مجھے جو ہے وہ پیسے آفر کیے تھے اور لیکن اس کے کوئی ثبوت تو ابھی تک وہ نہیں دے سکے تو ڈیفیمیشن کا کیس امنان فلان صاحب پہ چل رہا ہے کس طرح یہ کلنی کے طرح آگے اس کیس سے بھاگ رہے ہیں قانون کی حکمرانی کتنی ہو رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے تو یہ ایک اتنا بڑا یوٹن اٹھارا یوٹن اب ہو چکے ہیں اس کے بعد انیسمہ یوٹن جب ڈالر ایک روپے مہنگا ہوتا ہے تو پاکستانی عمام پہ کتنا کرزہ چڑھ جاتا ہے تو ڈالر جو ہے وہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے اور ڈالر جو ہے وہ ہم نے اس کی اس کی پرائیس یوں ہے ہم نے اس کو کٹرول کر کے رکھنی ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہی ڈالر جو ان کی حکومت آنے پہ کوئی ایک سو بائیس ایک سو تیس ایک سو چوبیس روپے کے آس پاس تھا وہ ڈالر جو ہے اس نے پاکستان میں ایک سو پینسٹ روپے بھی ٹچ کیا اب وہ اس وقت تقریباً ایک سو ترپن روپے کے اوپر ہے لیکن اس جگہ پہ آج تک نہیں آسکا جس جگہ کے اوپر ڈالر ان کو دراصل میں ایکانومی کے اندر ان کو آہ ملا تھا جب ان کی حکومت آئی تھی تو یہ انیس یوٹرن ہو جکے ہیں اس کے بعد بیسوہ یوٹرن ٹیکس ایمنیسٹی سکیم ٹیکس ایمنیسٹی سکیم جو ہوتی ہے وہ دراصل میں اس لئے استعمال کی جاتی ہے کہ یہ جتنا چوہ ڈاکو لٹے رہے ہیں یہ اپنے کالے دھن کو جو ہے وہ سفید کر سکیں تو ٹیکس ایمنیسٹی سکیم جب نون لیگ کے دور میں آتی تھی تب بھی حرام تھی جب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں آتی تھی تب بھی حرام تھی لیکن اس کے بعد پاکستان تحریکین صاحب کی اسی حکومت نے ٹیکس ایمنیسٹی سکیم بھی دے دی بیس یوٹرن ہو چکے ہیں اس کے بعد اکیسوہ یوٹرن آزاد امیدوار نہیں لوں گا آزاد امیدوار جو ہوتے ہیں وہ جب آ جاتے ہیں تو پھر وہ بلیک میل کرتے ہیں تو آزاد امیدوار جو ہے وہ پاکستان تحریکین صاحب کی حکومت آزاد امیدواروں کے بلبوتے پہ نہیں آئے گی جانگیر خان ترین صاحب نے جہاز بھر بھر کے آزاد امیدوار ان کی جھولی ملا کے پکڑائے اور اب انہی آزاد امیدواروں میں سے بیشتر جو ہیں وہ ان کو اس وقت واقعی بلیک میل بھی کر رہے ہیں جانگیر خان ترین صاحب کے گروپ کے ساتھ مل کے تو یہ یہ ایک ایسا یوٹن ہے جو ان کے اپنے پلے پڑ گیا اکیس یوٹن ہو گئے بائیسوہ یوٹن وزیراعظم ہاؤس جو ہے اس کو یونیورسٹی بنایا جائے گا گورنر اس کی دیواریں جو ہیں وہ گرا دی جائیں گی وہاں پہ لائبریری وغیرہ بنے گی اور بچوں کے یونیورسٹیوں وغیرہ بنے گی اور اس قسم کے کوئی کام نہیں ہوں گے ہمارا گورنر ہمارا وزیراعظم جو ہے وہ ان جگہوں پہ نہیں رہے گا لیکن پھر وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ان کو احساس ہوا کہ نہیں اس طرح کام چلے گا نہیں آپ کو گورنر ہاؤس کی بھی ضرورت ہے آپ کو وزیراعظم ہاؤس کی بھی ضرورت ہے تو اس کے اوپر بھی ایک یوٹن لینا پڑ گیا بائیس یوٹن اب ہو چکے ہیں اچھا اس کے بعد تئیسوہ یوٹن اگر کہیں پہ کسی بھی ہلکے کے حوالے سے یہ کہہ دیا جائے کہ جناب یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہلکہ کھولو تو میں ایک منٹ میں میں ہلکہ کھول دوں کوئی مسئلہ ہی نہیں انہیں پچکتر ڈسکا میں ابھی الیکشن ہوئے ہیں اور اس الیکشن کو روکنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب صرف الیکشن کمیشن اور پاکستان میں نہیں بلکہ سپریم کورٹ تک گئے کہ کسی طرح یہ الیکشن جو ہے نا وہ روک جائے یہ ہلکہ نہ کھلے لیکن ہوا کیا کہ ہلکہ کھلا بھی دھاندلی ثابت بھی ہوئی الیکشن دوبارہ بھی ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف ہاری بھی تو یہ ان کے تئیس یوٹنز اب ہو چکے ہیں تو ہلکہ کھولنے کے حوالے سے جو تھا وہ بھی ایک یوٹن اچھا اس کے بعد چوبیسوں یوٹن یہ یوٹن جو ہے اس کا تعلق نجم شیٹی صاحب سے ہے کہ جناب پینتیس پنکچر کی کہانی کہ نجم شیٹی صاحب نے جو ہے وہ پینتیس پنکچر لگائے تھے دوزار تیرہ کے انتخابات میں کیونکہ وہ جب نگرہ وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت انہوں نے پینتیس پنکچر لگائے تھے بعد میں جو ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب اس کے ثبوت کے درے ہیں ویسے نجم شیٹی صاحب نے بھی میرے خان میں اس پر کوئی لیگل ایکشن لیا ہے جناب اس کے ثبوت کے درے ہیں تو انہوں نے حامد میر صاحب کو انٹرویو میں کہہ دیا کہ نا وہ تو ایک سیاسی بیان تھا میرا تو سیاسی بیان میں یہ کہا جا سکتا تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو چوبیس یوٹن ہو چکے ہیں اچھا اور اس کے بعد آخری یوٹن جو بڑا امپورٹن یوٹن ہے پچیسویں یوٹن وہ یہ تھا کہ جناب اگر اتنی اسی پبلک اگر اتنی اسی پبلک کہہ دے کہ جناب گو عمران گو تو میں اسی وقت استیفہ دے دیتا اور میں کہتا ہا الیکشن کرا ہوں تو پچھلے دھائی سال میں پتہ نہیں کتنے جلسے ہو چکے ہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ لوگوں نے کہاں کہاں جا کے گو عمران گو کہہ دیا کتنے جلسوں میں کہہ دیا گیا بلکہ آم آج تو آج لاہور کی کراچی اسلامباد کسی بھی آپ مارکٹ میں چلے جائیں سو لوگوں سے جا کے آپ بات کر لیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کتنے لوگ گو عمران گو کہنے کے لئے تیار ہیں لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ بظاہری بات ہے وہ بھی انکر سیاسی بیانی آپ سبجھے تو یہ پچیس یوٹن جو ہے نا اس پچیس سال کے اندر میرے ذہن میں آئے ہیں اور بھی بہت ہیں میں اگر اس کو گھننا شروع کروں تو اور بھی بہت ہیں لیکن انتہا ہے مطلب عمران خان صاحب کی لیکن میں کریٹ دوں گا تھوڑا سا جو اچھی چیزیں وہ بھی میں دے دوں آپ کو اس کو کریٹ سمجھ لیں گا کچھ بھی کہ پچیس سال کے بعد جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کو سیاست آ لی ہے کہ سیاست کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح اپنی بات سے جو ہے وہ پھرنا جو ہے وہ کس طرح ضروری ہے یہ ساری چیزیں آگئی ہیں کچھ اور چیزیں جو آہ امپورٹنٹ ہیں جو پاکستان تحریکین صاحب لے کر آئی وہ اس پچیس سال کے اندر نوجوانوں کے اندر گالی دینا بتمیزی کرنا آہ میرے خان میں جتنا پاکستان تحریکین صاحب نے اس چیز کو پرمان چڑھایا ہے شاید اس سے پہلے کچھ نے نہیں کیا اور آہ یہ بتمیزی نون لیگ کے اندر بھی ہوا کرتی تھی لیکن شاید اس وقت کیونکہ سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا تو اس لیے وہ اس کی اس کا جو پھیلاؤ تھا وہ اتنا نہیں تھا لیکن ما شاء اللہ وہ بھی جو ہیں اس کے اندر کافی مہارت رکھتے ہیں نون لیگ والے بھی وہ بھی اس لیول تک پہنچ گئے ہیں بتمیزی کے حوالے سے تو تحریکین صاحب کی کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سیلز بنا جاتے تھے سوشل میڈیا کے اور اینکرز کو ہٹ کرنا اپنے اپنے اپننس کو ہٹ کرنا تصویریں فوٹو شاپ کرنا یہ سارا کچھ جو ہے یہ پاکستان تریقین صاحب نے اس پوری نوجوان نسل کا اگر کنگ پہ کسی طرح بیڑا گھر کیا تو اس کا کریٹ بھی اس پچیس سال میں عمران خان صاحب کو ہی جاتا ہے ایک اور کریٹ جو عمران خان صاحب کو جاتا ہے وہ اس پاکستان تریقین صاحب کو وہ یہ بھی ہے کہ دو جماعتوں نے جو اپنی ایک منوپلی بنا لی تھی جس میں خاندانی سیاست ہی پروان چڑھ رہی تھی ایک جو کہا پہ شریف خاندان ہے جب بٹو خاندان اس منوپلی کو بھی آ کے عمران خان صاحب نے ہٹ کیا وہ کس طرح کیا کہ ان حالات کی وجہ سے کیا کیا یا نہیں کیا خاندانی سیاست میں خود کتنا کچھ اس کو پروان چڑھایا خود اپنے لوگوں کو جب انہوں نے اپنے خاندانوں کو پرموٹ کیا تب خان صاحب نے اس کو کتنا سپورٹ کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ تیسری اپشن کے طور پر جو ہے وہ لوگوں کو ایک اپشن ضرور مل گئے کہ ہاں جی یہ اپشن بھی یہ اپشن آگے کتنے سے چلتی ہے خیر وہ تو وقت بتائے گا لیکن یہ ہے پچیس سال کا جو سفر ہے اس پارٹی کا اور یہ کہاں تک پہنچی ہے اور آگے اگلے پچیس سال چل پاتی ہے کہ نہیں چل پاتی ہے تو خیر وقت ہی بتائے گا تو یہ کچھ صورتحال تھی جو میں نے سوچایا میں آپ کے موسیقی